اے خداون یہ لوگ جان لیں کہ تو ہی خدا ہے اور تو نے ان کے دلوں کو پھر پھیرا ہے پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کے اٹھارویں باپ کی بیسویں آیت سے لے کر انتالیسویں آیت تک اس وقت احیاب نے سارے اسرائیل کے پاس قاسد بھیجا اور سب نبیوں کو کوہ کرمل پر جمع کیا تب علیاز سب لوگوں کے سامنے آیا اور ان سے کہا تم کب تک دو طرفوں کے درمیان اٹھکے رہو گے اگر خداون ہی خدا ہے تو اس کی پیلوی کرو اور اگر بال ہے تو اس کی پیلوی کرو تو لوگوں نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہ کہا تب علیاز نے لوگوں سے کہا اس وقت میں ہی اکیلہ خداون کا نبی باقی ہوں اور یہ بال کے نبی چار سو پچاس آدمی ہیں پس دو بیل ہمارے پاس لاؤ تو وہ اپنے لیے ایک بیل چن لیں اور اس کے ٹکڑے کریں اور لکڑیوں پر اس کو رکھیں اور آگ نہ لگائیں اور میں دوسرا بیل تیار کروں گا اور اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور آگ نہیں رکھوں گا تب تم اپنے محبود کے نام سے پکارو اور میں خداون کے نام سے پکاروں گا تو جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہے تب سب لوگوں نے جواب میں کہا بہت اچھا تب الیاس نے بال کے نبیوں سے کہا تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور اسے پہلے تیار کرو کیونکہ تم بہت ہو اور اپنے محبود کے نام سے پکارو مگر آگ نہ رکھو سو انہوں نے وہ بیل جو ان کو دیا گیا لیا اور اسے تیار کیا اور صبح سے لے کر دوپہر تک بال کے نام سے پکارا اور وہ کہتے تھے کہ اے بال ہمیں جواب دے مگر کوئی آواز نہ آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور وہ اس مذہبہ کے گرد جو انہوں نے بنایا کودتے تھے جب دوپہر ہوئی الیاس نے ان سے تھٹا کیا اور کہا کہ انچی آواز سے چلاؤ کیونکہ وہ ایک محبود ہے شاید وہ غور و خوز کر رہا ہے یا مصروف ہوگا یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید سو رہا ہے تو جگایا جائے تو وہ بڑی آواز سے چلائے اور اپنے دستور کے معافق اپنے آپ کو تلواروں اور نیزوں سے زخمی کیا یہاں تک کہ ان کا خون ان پر بہنے لگا اور وہ دوپہر دھلے پر بھی شام کی گربانی چڑھانے کے وقت تک نبوت کرتے رہے مگر کوئی آواز نہ آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا اور نہ کوئی سننے والا تھا الیاس نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آو تو تمام لوگ اس کے نزدیک آئے تو اس نے خداون کے مذبع کو جو ڈھایا گیا تھا مرمت کیا اور یاکوب جس سے خدا نے ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ تیرہ نام اسرائیل ہوگا الیاس نے اسی کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق بارہ پتھر لیے اور ان پتھروں سے خداون کے نام پر مذبع بنایا اور اس کے گرد ایک نالی بیج کے دو پیمانوں کے برابر چوڑی بنائی پھر لکڑیاں ترتیب سے رکھیں اور بیل کے ٹکڑے کیے اور اس کو لکڑیوں پر دھرا اور اس نے کہا کہ چار گھڑے پانی بھرو اور اس کو سوکنی قربانی اور لکڑیوں پر ڈالو پھر اس نے کہا دوبارہ ایسا ہی کرو سو انہوں نے دوبارہ کیا تب اس نے کہا سہبارہ کرو سو انہوں نے سہبارہ کیا تو پانی مذبع کے گرد بھر گیا اور نالی بھی پانی سے بھر گئی پس جب قربانی چڑھانے کا وقت آیا الیاس نبی نزدیک آیا اور کہا اے خداون ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا آج کے دن معلوم ہو جائے کہ تو ہی اسرائیل میں خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور یہ سب کچھ میں نے تیرے حکم سے کیا ہے میری سن اے خداون میری سن تاکہ یہ لوگ جانیں کہ اے خداون تو ہی خدا ہے اور تو نے ان کے دلوں کو پھر پھیرا ہے تب خداون کی آگ نازل ہوئی اور سوختنی قربانی اور لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی کو کھا گئی اور پانی کو جو نالی میں تھا چاٹ گئی جس وقت ان سب لوگوں نے یہ دیکھا وہ اپنے مو کے بل گرے اور بولے خداون ہی خدا ہے خداون ہی خدا ہے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون میری حفاظت کر میں تیری پناہ لیتا ہوں اے خداون میری حفاظت کر کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں میں خداون سے کہتا ہوں کہ تُو میرا خداون ہے جماعتی جواب اے خداون میری حفاظت کر میں تیری پناہ لیتا ہوں جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اپنے لئے دکھ بڑھاتے ہیں میں ان کے تپاونوں کا خون نہ تپاؤں گا میں اپنے ہونٹوز ان کے نام نہ لوں گا جماعتی جواب اے خداون میری حفاظت کر میں تیری پناہ لیتا ہوں خداون میری مراز اور میرے جام کا حصہ ہے تو ہی میرے بخرے کا نگہبان ہے میں ہر وقت خداون کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا جماعتی جواب اے خداون میری حفاظت کر میں تیری پناہ لیتا ہوں تو مجھ کو زندگانی کی راہ اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دینے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا جماعتی جواب اے خداون میری حفاظت کر میں تیری پناہ لیتا ہوں